وقت آ چکا ہے راحت کن wire راحت کن wire ها Iron Man چلتا دوستو آج آئی فون تو ہم توڑنے پائے لیکن آج ہم اتنا زیادہ ڈسٹرکشن کرنے والے ہیں آپ بھی کاؤ گا رہے بیج بائی تھمجاؤ یار پر مزا آ رہا ہے تھوڑا اور کرو نا پر اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو اپنا ایک ڈریم ہاؤس دکھانے والا ہوں جو میں نے خرید ڈالا ہے چی ہاں دوستو دیکھو آج میں نے فانیلی اپنا ڈریم ہاؤس یعنی کی آئرین مین والا پورا کا پورا گھر ہی گھری ڈالا ہے بہت ہی جیادہ پیسے کھرچ ہوئے بڑھ کوئی بات نہیں اپنے جیب سے کون سے لگئی ہے اور تھوڑا بہت جھگاڑ بانی یہاں پر کرنا پڑا یہ دیکھو کیا ہی ویو ہے یہاں پر آپ لوگ آرام سے آ سکتے ہیں چھل کر سکتے ہیں یہاں پر اگر لڑکی دوست ہے تو یہاں پر بیٹھ سکتے ہیں لڑکی اگر دوست نہیں ہے تو ادھر لونڈو کا ساتھ جا کے بیٹھ سکتے ہیں سامنے سے ایک شاندار سی والا پوائنٹ جازپورا آپ سمندر کا مزہ وٹھ سکتے ہیں اور یہالے پوائنٹ سے آپ پورا سنسیٹ کا انجوائی کر سکتے ہیں اس طرف سے پوری ایک روڈ جاتی اوپر جو سیدھے میری گھر کے طرف آتی ہے یہاں پر تو پورا میں نے آپ کو دکھائی دیا حالا کہ دروازہ نہیں بنائے گا یہ دکھاؤ کیا ہی شاند یہ پلین ہے کیا اوہ 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 بھاری گل اوہ ہیلو اتنا مہنگا گھر بنائے اور باہر آنے کا راستہ ہی نہیں ہے بھائی یہ کیا تھا what اتنا بڑا گھر اس کو دکھا نہیں ایئرپورٹ تھوڑی ہے بھائی مانے اتنا مہنگا گھر ہے اس کا ملائے تھوڑی تم ملا کے پلین ہی لینڈ کروا دو گا ابھی تو اس کو ہیلی پیڈ بھی نہیں بنوایا تھا میں نے ہیلی پیڈ تو دور کی بات آگا یہاں پر صرف اتنا چھوٹی پارکنگ میں نے بناتی جسے وہ ایک ہی گاڑی کھڑی ہو سکتی ہے اور یہ بھائی سب نے پورا پلین ہی یہاں پر لینڈ کروا دیا بیچارہ پلین کی تو پوری پر کچھے اڑ گئے آپ لوگوں کو میں نے اپنا گھر اچھا سے انٹریڈوز بھی نہیں کروایا تھا اور اتنا میں میرا گھر کا اشتہ دکھو یہاں سے شروع ہوتا تھا یہ گھر اور وہاں پہ جا کے انڈ ہوتا تھا سی فیسنگ والا اتنا بھائیانہ گھر بھی نہیں مول سکتا ہے اس کو تو پورا بنگلہ بھی بنگلہ وڑ بھی چھوٹا ہے اس کے لئے یہ دکھو گئے ہمارے دکھوز کام دھانی یہاں سے انڈرگراؤن بیسمنٹ سے آتے تھے اور سیدھے یہاں پہ سویمگ پور میں جو چاہتے دو ڈپکے مار سکتا ہے جو زیادہ ہی دھاوک ہے وہ یہاں سے سیدھے نیچے کود سکتا تھا سمندر میں ڈپکے مار نکلے بڑ بل کولیٹی تو گائز ماننی پڑے گی یہ دکھو پورا اس کا تلوہ اڑ گیا ہے لیکن ابھی بھی یہ پتہ نہیں کیسے ہوا میں اٹکا ہوا ہے چلو اس کا ٹیسٹ کرتا ہے یہ میرے پاس لیزر کٹر ہے اور دیکھتے ہیں اگر ہم اس کا پیس اچھے سے اڑا دے تو گئے یہ گرے گا لائٹس بھی سا ہی آف ہو گئے خرچہ تو بھائی دبا کے بھائی ہم پہلی دور اڑ جاتا ہے ہمارا کام حسنا ہے یہ پہ ختم بھائی جہاں سے اڑاتے ہیں نہیں 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 اتنے سے میں بچا تھا میرا گھر بھائی صاحب کیا ویو تھا اتنا شاندار گھر دکھ رہا تھا رب تو اس کا پورا فرنٹ ہی اڑ گیا ہے ہم ایسے بھائی ہمارا ویو پینٹ دیکھ جا تو ختم نہیں ہوا ہے یہ دکھو آرام سے یہاں پہ بیٹھ سکتے ہیں اور سامنے ہیں پورا ایک شاندار سمندر بہت ہی عدبود لیکن اب دوستوں بدلہ لینا تو جانا ہی پڑے گا آخر یہ پلین تھا کس کا ایہ آہ اب یہ بجا آئے گا بھائی اوکے گائز تو ابھی ہم لوگ ایئرپورٹ میں آگئے ہیں اور جو فلائٹ ہمارے گھر پر گری تھی نا اس کا مالک پورا یہاں کا مالک ہے یعنی کہ پورا کا پورا اے 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 بورٹ گائز اسی مالک کا ہے تو ابھی ہم کو بس وہ گے ڈھولنا ہے جہاں سے ہم لوگ اس کا پلین کا اندر خوش پائیں اور شاید جو ہمارے گھر پر پلین کریش ہوا تھا نا دوستو وہ بہت چھوٹا تھا اس کا مقابل یہ تو بہت ہی بڑا پلین ہے بوئنگ 737 پیسنجر پلین ہے بڑ کوئی بات نہیں گائز اگر مجھے وہ پلین نظر نہیں آگا نا میں اسی پلین کو دنر خوشنے مالا اور وہیں پہ ہم پوری تبھائی کریں گے اڑتے ہوئے پلین کو اس طرح سے دسٹروئے کریں گا نا سامنے والا مالک بھی سوچے گا اوکے کافی بڑا پلین ہے یار یہ تو یہ شاید ایک ایمبلنس ہے لیکن یہ پیٹرول بمپ والی گاڑی جیسی کی بھی لگ رہی ہے اور یہ اس کا پنکھا ہے بہت بڑے بڑے دو اینجنز ہوتاں گائز اس پلین میں یہی ہوتا ہے جو پورے پلین کو اڑا دیتے ہیں اتنے بڑے پلین کو آل رائٹ گائز تو ابھی ہم لوگ پلین کندر آگئے ہیں کیا میں دروازہ کھول سکتا ہوں گائز ہم لوگ ابھی پائلٹ والے سیٹ کندر آگئے ہیں یہاں پہ ایک پائلٹ ہے ابھی دوسرا پائلٹ شاید آیا ہے نہیں ہے بھائی یہ اڑتے نہیں جائے گا ابھی نہیں اڑاتے ہیں اس کو اس دروازے کو پندی کر دو اوکے گائز تو ابھی ہمارا پلین آدھے راستے پہ پہنچ چکا ہے ایک گھنٹے گھنٹر یہ فلائٹ لینڈ کر جائے گی اس سے بلکہ لینڈ کر جائے ہم لوگ اپنا اسلا بارود بہاہ نکالتے ہیں یہ کیا ہے یہ دروازہ ہے کیا کچھ بھی کہو نا گائز بہت ہی جیادہ بھاری ہے یہ آجا بھائی یہ سیٹ کو آجا 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 میں سوچنا ہو نا گائز یہاں پہ ایک ٹائم بوم لگا دیتے ہیں سٹیکی بوم بس بہت پڑیا یہاں سے پہلی بھائی میں دور ہٹ لیتا ہو کیونکہ وہ دروازہ بہت جوڑ سا فٹنے والا let's go نای 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 میں پیچھے کی طرف خشتے میں جا رہا ہوں بھائی میں تو سوچ رہتا ہے بس ہلکا بھلکا ڈیمیج ہوگا اتنا خطرناک ڈیمیج ہویا دیکھو اس سیری میں جیسے میں جا رہا ہوں میرا پورا کریکٹر اپنا ہاں پی آٹ آف کنٹرل ہوتا جا رہا ہے باہر بھائی صاحب پوری دھجیا اڑ گیا یہ سائٹ کے باہر سے بھائی چل کر دیکھیں اس کا پیچھے کا جو پورا دروازہ ہوتا ہے وہ پورا ایریا ہی اڑ گیا اتنا چھوٹے سے بوم پر اگر میں یہ سارے بوم یہاں پر اکک کر کے ساری کھڑکیوں میں لگا دوں تو کیا حال ہوگا اس پلین کا اور ان پائلٹوں کو دیکھتے ہیں کہ یہ اتنے خطرناک پائلٹ کونسے ہے جو اتنے بلاس ہونے کے بعد بھی اڑھا دے رہے یہ کام پر تو وہ پائلٹوں کو اٹھا کے باہر فک دیتا ہے اسے بہلے کہ وہ لوگ لینڈ کروا دے یہاں تو پورا ریڈ الٹ چالو ہو گیا ہے اوکے بھائی ایکی پائلٹ اڑھا رہا ہے کیا اس کو تو کیا کر رہا ہے یہاں چل بھائی تیر کو میں سبک سکراتا ہوں زیادہ پلین اڑھانا آ رہا ہے تیر کو گھر میں جا کے اب آرام سے اڑھتے رہنا تیرا شوٹ کا دروازہ کھل دیتا ہوں میں آجا بھائی یہ دا آرام سے کھل گیا دروازہ بھائی میں نہ اڑھ جاؤے چکر بھائی کیا بھائی تم مر گیا گیا پہلی شاید یہ بہوس ہو گیا اس کو کیسے ہم بھار پھک دیتا ہے آرام سے اڑھتے جانا لو ایٹس کو بھائیس پائلٹ کو ہم نے یہاں سے روانہ کر دیا ہے اس کے گھر کے لئے یہاں پہ کچھ اور بھی سمان پڑے میں نے گلتی سے ہاں پہ ایک اور سٹکی بوم لگا دیا ہے بھاگو بھاگو وہ بھی کھڑ گیا بھائی پلین کا آگے کا فرنٹ اوڑ گیا اور پیچھے کا بھی حصہ اوڑ گیا ہے یہ پہ چل کر دیکھیں کتنا ڈیمیج ہوئے اوکے بڑ کچھ بھی کہو نا یہ والے سٹکی بوم سچ میں بہت ہی جیادہ پاورفول ہے پیسنجرز کا چلکہ ہرچال دیکھتے تم لوگ اتنے ریلیکس کسے بیٹھے وہ ایک کام کرتا ہوں گائز اس کو نہ میں کھڑکی کے رستے باہر بیکتا ہوں نہیں 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 کھڑکی کے رستے شاید تو آیا گیا نہیں تو بھی یہ جانا پائلٹ کے ساتھ پائلٹ بچارہ آکھے لے ہو گیا ہوگا وہاں پہ دوستو یہاں پہ میں نے ریسکیو میشن شروع کر دیا ہے بس دکھتے والی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس پیراشوٹس نہیں ہے چل تو بھی اڑھیا سیدھے باہر چل جا تُو بھی ارے نئی یار یہ شاید جالا نہیں چاہتا ہے بھائی زیادہ ڈن نہیں لگے گا آنکھیں بند کر کے کوچ جانا جا بھائی تُو بھی باہر اوکے کافی ریسکیو ہوگے اب شروع کرتا ہے گائز یہاں اصلی ڈسٹرکشن جس کام کے لئے ہم لوگ آئے ہیں اب میں سوچ رہا ہوں کہ جو وہ پلین کا اینجن ہوتا ہے نا جو انہوں کو سٹارٹنگ میں دکھایا تھا اگر ہم اس کو ہی اڑا دے تو یہاں کیا پلین اوڑ پائے گا اس کے بعد مجھے تو تھوڑا مشکل لگ رہا ہے بڑا اس کے لئے نا گائز ہم کو ایک خطرنہ گوالی ہیوی مشین گن چاہیے جیسے کی یہ یہاں پر مجھے اس کا انکھا دکھ رہا ہے تو اس کا اینجن میرے کھلت سے اس والی سیٹ پر دکھ جانا چاہیے اوکے گائز تو آئی تنک یہاں سے نا ہم کو اس کا اینجن دکھ جائے گا ہاں یہاں پر صحیح لگ رہا ہے مجھے تھوڑا سا بلاس کرتے ہیں جاہاں نہیں ہمیں اوڑ سکتے ہیں بہت پاورفول ہے یہ اوڑی مشین گن کیا ہم یہاں سے دیکھ سکتے ہیں یہ رہا ہے اس اینجن لیکن یہ تو شاید پہلی سے ہی دسٹروئیڈ ہے یہ تب سے ایک اینجن میں اوڑا ہے کیا اب یہ دوسرا والا اینجن پورا سیف ہے تو ایک کام کرتے ہیں جس کے بعد اس کو بھی اوڑائی دیتا ہے اس بار لیکن سوچ رہو نا ایک راکٹ لونچ دستے اس کو دسٹروئے کر کے دیکھتے ہیں یہ را میرا راکٹ لونچر کہا گیا یہ بس چاہی نشانہ لگ جائے let's go okay guys ابھی ہم نے پلین کے دون اینجن اڑا دیئے لیکن یہ پلین اور اب تو اینجن کے آواز آنی بھی بند ہو گئی ہے شاید پورا اینجن بند ہو گیا ہے بھائی 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 یہ پورا پلین شاید crash کر رہا ہے اس سے بہلے کہ یہ پورا crash ہو جائے بوم لگا کر دیکھتا ہو ایک بوم یہاں پر فک دیتا ہے بھائی نے 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 یہ پلین پورا crash ہو گیا شاید فڑا فٹ یہاں پر سارے بوم سپلائن سے لگا دیتا ہے اب یہ ترونس ٹائپ پر بہاں نکلنے پڑے گا پیچھے سے بھائی فٹنے بھی لگے ایک ٹائیمر بھائی بوم نہیں ہے نا گے میرا اپنا رستہ تو چھوچا ہی نہیں بھائی 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 دراتہ کھل جا بھائی میں نے اپنا پورا پلین ہی دیسٹروائی کر دیا میرا کیریکٹر ہی گا اس مہم پہ مر گیا اوکے گائز تو ہم لوگ پھر سے ایک نیو پلین کے اندر آگئے ہیں یہ پائپ بوم کونسے بوم ہوتا ہے اس کو ٹرائے کرتا ہوں بر سب سے بہلے اپنی سیپٹی ضروری ہے تو دور رہتا ہوں کافی بڑا سائز اس بوم کا لیکن ڈیمیج بھی اتنا خاص ایک بومب آل لگا دوں جیسے کی سی فور سٹیکی بوم اوکے اب دیکھتے بھائی کیا ڈیمیج ہوگا نہیں نہیں یہ پورے پلین ہوں چھید کیسے ہو گئے ہیں بھائی ساپ اتنا بڑا چھید ہو گیا گا اس پلین کے نیچے اور اس کے جو پارٹس اڑڑے ہیں وہ بھی دکھ رہے ہیں یہاں سے ساپ ساپ دیکھو نیچے پیڑ بھی دکھ رہے ہیں کورا شاید بہت زیادہ ہے بھائی پوری پلین کا بیسمنٹ ہی اڑ گیا ہے دیکھو ہر جگہ چھید ہو گئے پائلٹ صاحب بھما چکے ہیں آپ کو پچھلے بار ہم نے روانہ کر جاتا گھر کے لئے لیکن مجھے پورا ورسہ ہے کہ آپ دوبارہ آ گئے ہوں گے یہ دکھو بھائی باہر نکل تو باہر نکل بار بار کیوں آ رہا تو یہاں پہ تجھے پتہ ہے نا یہ پلین ہم اڑھانے والے ہیں پہلی بھائی یہ بہوش ہو گیا شاید ایک ٹیم بوم گائز میں یہاں پہ لگا دیتا ہوں ایک ایک ایکسر میں یہاں پہ دو لگا دیتا ہے اور یہ پائلٹ دوبارہ سا روانہ ہو جائے گا بہار کے لئے بھائی مجھے تو بہار نکلو پسٹے بار کیوں ترے بلاس ہو جاؤں گا لیٹس کو بھائی تجھے تجھے بھی جانا گیا اب اس کے ساتھ چاہل تجھے بھی پائلٹ کے ساتھ جا پسٹے بار تجھے گیا تھا اس بار ساتھ پہ جاؤ تم لوگ یہاں پہ بیٹھ جا آ کے بن کر لینا زیادہ کچھ نہیں ہوگا لیٹس کو گائز دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے میرے پرکچھے اڑ گئے میرے موں کے سامنے گئے اس بار دو اپنے پائلٹ سا پھر سے روانہ ہو گئے دیکھنا یہ دکھو اب نا دوستو چھوٹے موٹے دھما کے بہت ہو گئے ہیں اب سیدھے میں یہاں پہ کرنے والا ہوں ایک نوکلئر میسائل لانچ اپنا ٹائم پہ بہاں نکل جاتے ہیں اگلے پانچ سیکنڈ میں ایک نوکلئر میسائل اس کو پر گرنے والی ہے یہ دکھو یہ رہی ٹو ون ایک سیکنڈ میں پورا راکھ بنا دیا اس میسائل نے تو اتنے بڑے پلین کو گائز ابھی تک ہم اتنے چھوڑے چھوڑے بوم یوز کر رہے تھے جو بہت ہی کم ڈیمیج دے رہے تھے لیکن جیسے ہم نے صرف ایک نوکلئر میسائل یہاں پہ لگائی اتنا بڑا پلین اور اتنی چھوٹی میسائل راکھ کر دیا بھائی ایک سیکنڈ کے اندر اور دوستو اب ہم لوگ اس میں گرانے والے ہیں ایک میٹرویڈ سٹرائٹ جو آسمان سے گرتے ہیں نا انترکس کے باہر سے وہ اس کو پر ہم گرانے والے ہیں لیٹس سی کیسا ہوتا ہے ڈیمیج یہ تو پورا بھائی چھیت کر کے آر پاس کر کے نکل گی پلین سے بھائی سا آسمان سے گری سیدھے جمین پہ اور اس کو بیچ میں جو پلین آنا اس پر چھیت کرتے ہوئے نکل گئے بس کو اندر چل کر دیکھتے ہیں کیسا چھیت کر رکھا اس نے پلین ابھی بھی اندرے میں لگایا یہ دیکھو بھائی ایک بہر نہ دوستو اس کو اندر والے وی پوائنٹ سے دیکھتے ہیں چلو دوستو یہاں پہ میں نے ایک میٹرویڈ سٹرائک بلا دیئے فیٹسے ہم لوگ تھوڑا پیچھے ہٹ جاتے ہیں کیونکہ ہم لوگ کو ڈیمیج ہی پہنچنے چاہیے آپ دیکھتے ہیں یہ پلین سے اندر کیسا لگتا ہے بھائی ایک سیکنڈ سے بھی کم وہ آ رہی ہے اور اتنا بھیانک چھیت کر کے چل جاری ہے اتنے بڑے بوئنگ سیفن سکس سیفن پلین کے میں یہ کام کوئیتا ہوں ڈھیڑ سارے پتھر اس کو پر گروا دیتے ہیں تب دیکھتا ہے کیسا ہوتا ہے پلین کا حال پرکھچے اڑ گئے یہ پلین کہاں سے بچ جا رہا ہے دو اس کو پر بھی گراؤ یہ تو ایک ہی میں اٹھ جائے گا مجھے لگ رہا ہے چھوٹے پلین بار بار بچ جا رہا تھا ایک جھٹکے میں راکھ بن گیا وہ تو ترہی ترہی ہو گیا کم گتا ہوں نا یہ سی بوم لگا دیتا ہوں پڑا پٹ سے کیونکہ یہ صحیح بتاؤ تو اتنا ڈسٹرائی ہو نہیں با رہا ہے انترکس والے حملے سے اب تو ہونا ہی پڑے گا لو بھائی ایک منٹ شاید ایک دروازہ یہاں پر لٹک گیا ہے چل بھائی تو بھی نکل اب وقت آ گیا دوستو لیزر کٹر کو یوز کرنے کا اس کی پاور ایک بار ٹیسٹ کر دیتا ہے یہ لائٹ ہے میں صرف ایک بار بٹن دبا رہا ہوں اتنا بڑا چھید ہو جا رہا ہے اگر میں اس پلین کو یہاں سے کاٹنا شروع کروں تو بھائی پاور جو بہت زیادہ ہے اس لیزر والی بندوق پہ اور کھیل ختم ایک کام گوئے تو نا یہ والا پارٹ تو اڑ جائے گا اس نے مجالے پارٹ میں جم مار کے آ جاتا ہو اب تو اڑتے ہیں اس کو اوکے گائز میں نے ابھی پورے پلین میں چھید کر دیا ہے بس اس والے پارٹ پہ میں اتنے سے نٹ بول میں پورا یہ پارٹ اٹکا ہوا تھا ہلکا سا فائر کرتی وہ پورا پارٹ ہی نیچے چلے گیا ہے چلو ایک بار ہم اس کا فرنٹی پہ کٹ کے دیکھتے ہیں بہت ہی جیدہ پارٹ ہو گیا یہ والی مزہ آگیا اس کو بس ایک کلک کر رہا ہوں پورا اتنی موٹی پرد ہے پلین کی پورا کٹ دی رہی ہے چلو بھائی تھوڑا ہاف پین اور رہ گیا ہے اس کے بعد ہمارا یہ والا پارٹ بھی اڑ گے نیچے اڑ گے نیچے بھائی یہ اس بار تو کچھ اور ہی ہو گیا ہے لیکن تھوڑا سامال کے تھوڑا سا ہی بچہ چلوڑا کٹ دی رہتا ہوں میں بھائی ہم پلین کے باہر اڑ جا رہے ہیں کوئی بات ہی بھائی پلین کے باہر سے ہی اڑا دیں گے ہم نہیں رکھیں گے بھائی اصلی کٹنگ تو اس کی ہوتے رہے گی لوگ کیک کٹنگ ہو گئی ہے بھائی بھائی کیا بات ہے گائیس سلو اس کو بھی کارتا ہوں اس پنک کو بہت ہی سمودھ ہی کٹ جا رہا ہے مجھا ہی آگیا ہے تھوڑا سا اور کٹنگ کرتا ہے یہ فرنڈی بھی چل جائے گا ایک دم کے کے مافق ختم بھائی بھائی تاٹا لیکن ابھی بھی یہ پلین اڑنے میں لگا دیکھو دو کیونکہ اس کے انجن شاہد جندہ ایک نکلیئر بوم مگا تھا اس پر تب یہ ڈسٹروائی ہوگا ہم دو دور ہو جاتے ہیں مزا نہیں آئے کوئی بات ہے بھائی بھائی نمزا گائیس نکلیئر سٹرائی آپ تو پورا تہسنے ایسی ہو گیا ہر ایک ایک پارت پر بام لگا دیتا ہے اور اس کے بعد دیکھتا ہے کہ یہ پلین کیا سرائیو کر پائے گا یا پی نہیں پی یہاں پی بھائی بھائی سب سے مل Зور پائلٹ پائلٹ کے سر میں لگانا ہے مجھا بام پچھلی بار تو بچ گیا تھا پائلٹ ساب دروازہ کھلیے دیکھئے کون آگئے ہیں آپ کے سب سے پریے سب سے تکڑی فین ایک بام آپ نے سر میں لگا بھائی اس کے کان میں لگا دیا میں نے بوم پچھلے بار میں نے یہاں سے شیشا توڑا تھا یہ باہر گر گیا تھا اس بار نہ دیکھو میں نے پوری اُلٹھی چھتوں میں بھی لگا دیا یہ بوم ہے کلاس بوم یہاں پہ لگا دیتا ہو بس ختمہ باہر سل کر دیکھتے ہیں گا چس کو پورے پلین میں دوستو ہم نے اس بار سی فور بوم لگاتے ہیں ایک ایک کوڑے میں اب تو دیکھتا ہے کچھ جیدہ ہی کریزی تفاق ہونے 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 لگ رہے ہیں بھائی ایک ایک پارٹ نہیں بچے گا اس بار تو لو بھائی پورا پلین گتم لیکن نکلیئر بوم جیسا اٹیک تو کسی نے بھی نگر آگا اس آپ لوگوں کو سب سے اچھا اٹیک کونسا لگا مجھے نیچے کمیونے کے ضرور بات آنا اور آج کی ویڈیو کے لئے فلال اتنا دفاقہ کافی ہے اگر ویڈیو بسنے تو تو ویڈیو کو لائک کرو چینلن کو سبسکرائب کرو ملتے ہیں ہم اپنی اپنی اکلی ویڈیو میں تب تک لے بائی بائی یہ سب لوگ میرے گھر کے پیچھے کی پڑے ہیں ملتے ہیں ہم اپنی 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 اپنی